سورنٹس ویلکم ٹو موڈیول تھرٹی ایٹ آف یور انٹرڈکشن ٹو دیٹا سائنس کورس اس موڈیول میں ہم ایسکویل کی کچھ کمانڈز ڈسکس کریں گے ایک تو ہم نے یہ چیز ڈسکس کی جیسے کرڈ آپریشن ہے کہ آپ نے کریئٹ کرنا ہے ڈیلیٹ کرنا ہے رائٹ کرنا ہے اس طرح کی جو کام ہے لیکن وہ کام کروانے کے لیے یو ہیب ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کی جو کمانڈ سٹکچر کیا ہے یا اس کو ہر لینگویج کا جیسے اسے کہتے ہیں سنٹیکس جیسے آپ کوئی بھی لینگویج لکھتے ہیں فرض کریں انگلیش آپ لکھتے ہیں آپ فرنچ لکھتے ہیں سپینش لکھتے ہیں تو دیر جب بات کرنے میں اور اس کو لکھنے میں there is a difference جب آپ لکھتے ہیں تو it has to be grammatically correct اسی طرح اسکویل کے اندر جو اس کی کمانڈ ہے اس کا ایک اپنا سنٹیکس ہوتا ہے ایک طریقہ کا آرہا ہے کہ جو ہر کمانڈ ہے کمانڈ is basically an instruction to the database کہ جہاں پہ آپ as a human being as a data scientist as a data architect اور data engineer کیونکہ یہ جو database ہے آپ کا rdbms یہ ایک software application ہی ہے جیسے آپ کی front end application ہوتی ہیں اسی طرح یہ database آپ کا جو ہے یہ ایک application ہی ہے اور اس کو ایک خاص طریقے سے develop کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر یہ capability create کی جاتی ہے کہ وہ کچھ جو بھی اس کو کہا جائے اس کو وہ understand کرے اور اس کے مطابق وہ اپنا کام perform کرے لیکن اگر آپ کسی کو انگلیش میں کوئی چیز بتائیں گے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس شخص کو انگلیش آنی چاہیے اسی طرح اس کو اگر آپ تو اسی طرح یہ اگر french ہے کوئی بھی اور language ہے تو اسی طرح computer کو software program کو جب آپ python لکھیں گے تو python کا ایک اپنا syntax ہے آپ scala میں لکھیں گے scala کا ایک اپنا syntax ہے اسی طرح جو آپ کی sql ہے اس کا ایک اپنا syntax ہے اور اس میں تھوڑا بہت difference ہے جیسے کہ جو different proprietary language ہے mysql میں یا sql جو microsoft کا ہے یا oracle کا ہے ان کی جو sql ہے اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے لیکن in principle they are all same انہوں نے کچھ نہ کچھ differences رکھے صرف اور صرف just to you know اپنی individuality جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لئے یا just to claim we are different in the market otherwise وہ ان کا تقریباً ملتی جلتی ہے اگر آپ نے کسی ایک sql میں اپنی پرز کرے پیل sql میں اگر آپ نے اپنی skills develop کر لی ہیں تو آپ کسی اور sql میں بھی اپنی skill easily develop کر سکتے ہیں اور ایک جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو data scientist ہے یہ جو ڈی بی developer ہے وہ دو تین databases میں with a little bit of effort کام کر سکتے ہیں اب جو اب data کو آپ نے ایک specific طریقے سے manage کرنا ہے اگر آپ نے اس سے read کروانا ہے write کروانا ہے کوئی جمع کروانا ہے تفریق کروانا ہے یوں تو جتنے بھی کام آپ نے کرنا ہے database کو already ایک طریقے سے design کیا گیا تو accordingly آپ نے پھر اس کو بتانا ہے کہ تم نے یہ میرا سب سے پہلے آپ کیا کریں گے اس میں as a database developer یا data engineer آپ وہ database select کرتے ہیں database select کرنے کا مقصد یہ کہ آپ وہ application select کرتے ہیں کہ وہ جو data جس کو میں نے اپنا access کرنا ہے وہ کس computer پہ پڑا ہے آپ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ اب ہم جس دنیا کی بات کر رہے ہیں یہ data science میں جس world میں in 21st century جہاں پہ ساری دنیا ایک دوسری کے ساتھ integrate ہے اب آپ کے پاس یا آپ as a system administrator کسی اور کو اپنا data access کرنے کی اجازت دیتے ہے یا نہیں دیتے that is a separate subject لیکن just to develop your understanding کہ جس environment ہم آج زندہ ہے اور آنے والے دنوں میں جو environment آنے جا رہی ہے that is going to be more and more integrated جہاں پہ data کہیں ہو سکتا ہے developer کہیں ہو سکتا ہے data سائنٹس کہیں ہو رہا ہو سکتا ہے وہ بے شک ایک سے دوسرا کمرہ ہو یا ایک سے دوسرا شہر ہو یا ایک سے دوسرا continent ہو اور یہ this is actually happening today کہ لوگ جو ایجیا میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں وہ ان کے جو clients ہیں they're in Europe in North America اس طرح سے کام ہو رہا ہے تو اس لئے اس کو جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ ہم جب بھی ان چیزوں کو ریفر کریں تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم ایک integrated distributed but connected جو world ہے اس کی بات کر ہے جس میں ہر سسٹم دوسرے کے ساتھ integrated ہے اور کس طرح سے آپ نے اس پہ کام پہ ہے this is what you need to understand اب یہ کچھ command ہے اس میں جیسے میں نے ہم نے syntax کی بات کی اس کا grammar ہے اس کی grammar ہے کہ آپ نے کہاں پہ کام لگانا ہے کہاں پہ پر 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 لگانی ہے اور بہت سارے جو اگر آپ اس کے اندر انگلیش کے word دیکھیں گے نا they are آپ کہہ سکتے ہیں کہ they are of common sense اگر میں select کہہ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ select کہ فلان چیز کو چن لو اس کو select کر لو select پھر where کہ 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 جیسے آپ اس کا code لکھنا شروع کرتے ہے اس qr میں جیسے میں نے ورچال یونیورسٹی کے پچھلے 20 سالوں کے سارے students کا data ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ select where جو آپ کا course ہے وہ data science تو شاید ابھی شروع ہو ہونا لیکن کہتا ہوں نہیں management sciences mse management sciences students with grade a from this year to this year تو یہ آپ کے سارے parameters جو کہ آپ نے اس میں بتانے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے وہ data select کرتے جب آپ select command لکھ enter کرتے تو فورا نیچے والا اس ہے جو آپ نے پچھلی سلائٹ میں دیکھا تھا تو اس میں اس کا data شروع ہونا شروع ہو جاتا تو آپ کو پتا چل جاتا ہے اچھے جو میں command لکھی تھی وہ ٹھیک تھی اس پہ کومہ غلط لگا دیا جیسے grammar کے rule ہوتے ہیں اگر کہیں پہ آپ سے کوئی mistake ہوگی تو فورا آپ کو error آ جائے گا سسٹم آپ کو guide کرتا کہ یہ آپ کا error ہے اگر syntax error ہے دو طرح کی error آتے ایک logical error جو اس میں کہیں پہ آپ نے something which is mathematically wrong یا اور کوئی اس طرح کا مسئلہ جو اگر آپ کے syntax میں ہے تو آپ کو پاس اسی وقت error آ جاتا ہے اور پھر آپ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ میرا error تھا آپ اس کو correct کرتے ہیں اور آپ اگر logical error خود نہیں correct کر سکتے تو بہت سارے فورمز ہوتے ہیں آپ کے جو ڈیفرنٹ بلوگز ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ اپنی فورم موسٹ اف کیسز میں تو آپ کو اپنی پرابلم کا حال ویسی مل جاتا ہے ورنہ آپ جا کے اپنی پرابلم ریجسٹر کرتے ہیں کسی فورم پر بلوگ پہ اور وہ فورم سے کوئی نہ کوئی جو ہے کہ اللہ کے نیک بندہ آپ کی ہیلپ کرے گا اور آپ کو اپنی پرابلم کا سلوشن اس میں مل جاتا ہے تو اس میں جو آپ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں اس میں سکرین پہ جو سات آٹھ جو موسٹ یوز آپ کی کمانڈز ہوتی نہیں وہ لکھی گئی ہے آپ کو یہ سمجھ جائے کہ اس طرح سے سکر ہوتا ہے اس طرح سے جو آپ کی آٹھ دس موسٹ کمانڈز کمانڈز ہیں وہ اس طرح سے لکھی جاتی ہیں پھر فردر جب آپ ایک پر کسی فرض کریں اورکل میں یا کسی اسکی میں کسی سیلیکٹ سٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں تو اس کے جو جو آپ کی کمانڈ ہے اس کو کسی اور سیگمنٹ میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ اچھی جو سیلیکٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کی خصوصیت ہے اور کیا خوبیوں اس کی ہونی چاہیے یہ ایک جیسے ہم بار بار اس چیز کو شروع سے لے کے جو سارے کہاں کھاں پہ کون سا پریشن پروفارم کرنا ہے کیا آپ کو لیمیٹیشن آ سکتی ہیں یا کیپنگ ان مائنڈ کے جو آرڈینس ہے جس کے لیے آپ اپنا کام کرتے ہیں تینک کیو